بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات دروشری پر لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک احمد المجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک احمد المجید پیارے نبی حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل زندگی گزارنے کا نظام جو ہے وہ انسانوں کو عطا فرمایا آج کل ہمارے ملک میں اور خاص کر کئی سرکار پرست مولوی جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ اسلام کو صرف عبادت کا مذہب بنایا جائے جبکہ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے ایک ایسا طریقہ جس میں پاکیزگی ایک ایسا طریقہ جس میں نیکی ایک ایسا طریقہ جس میں عزت ہے جس میں جرت ہے عظیمت ہے انسانوں میں برابری ہے حضور نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ جیسے حالات سامنے آئیں اسی کے مطابق عمل کرو اب مریض کے پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر جو ہے گلی محلے میں عام جو بغیر ڈگری کے ہوتے ہیں وہ پیٹ درد کی بجائے بخار کی دبائی دیتا رہے تو مریض کی حالت اور بگڑ جائے گی یہی حال ان لوگوں کا ہے جو بظاہر جو ہے شکل اور صورت سے مولوی نظر آتے ہیں اب قوم کو بیماری لگی ہو بزدلی کی انتشار کی نفاق کی اور یہ گھرے ہو کے بتا رہے ہو کہ پجاما ٹکنوں سے اچھا رکھنا بھائی جو لوگ وقت کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہچا نہیں سکتے وہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے عالم بردار نہیں بنے ہر ایک جمعہ کو خطیب خطبے میں کہتا ہے کہ سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ وقت کا جو مقرر ہے وقت کا جو عالم ہے وقت کا جو محدث ہے وقت کا جو شیخ الحدیث ہے جو بڑا مولوی ہے وہ وقت کے بادشاہ کے سامنے سچی بات کھری بات بلکل صاحب شتری بات کہے گا قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ نے کہا کہ یہ افضل ترین عمل ہے ایک ایک لفظ کی رہنمائی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دنیا میں خوف کا محول تھا لوگوں کو نماز سے پہلے ہمت کی ضرورت تھی لوگوں کو زکاة سے پہلے ازادی کی ضرورت تھی لوگوں کو تواف کرنے سے پہلے اس بات کا یقین چاہیے تھا کہ جب ہم تواف کرے تو کوئی ہمیں مارے نہ کوئی ہمیں تشدد کا نشانہ نہ بنائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ پہلی ذات ہے جنہوں نے انسانوں میں سے خوف کو ختم کیا ہے اب پتہ یہ لگا کہ داڑی رکھنا سنت ہے تو دوسرے کی ہمت بندھانا بھی سنت ہے پتہ یہ لگا کہ چھبان اللہ الحمدللہ کہنا سنت ہے تو کسی کمزور دل کو حوصلہ دینا بھی سنت ہے اسلام نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہمیں کہ لوگوں کو ڈھراؤ نہیں ان کی ہمتیں بتاؤ حفیظ مہرتی نے کہا نا کہ لے کے نام خدا جان پر کھیل جا بزدلو میرے جا مشوروں کے لئے آج لوگوں نے وطیرہ پکڑ لیا ایک دوسرے کو ڈھرانے کا خوف زدہ کر رہے ہیں بلال کو لوگوں نے خوف زدہ کیا کہ تو بہت اللہ میں نہیں جا سکتا تو غلام ہے تو ہمارے برابر بیٹھ نہیں سکتا محمد الرسول اللہ نے سیدنا بلال کو حوصلہ دیا کہ نہیں جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب تم تمام مسلمانوں کے چاہے وہ ابو بکر ہو چاہے وہ عمر ہو عثمان ہو علی ہو ابو بیدہ بن جرہ ہو رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہ تم ان سب کے بھائی ہو ان کے برابروں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے نیت باندھنے لگتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ کیا کرنے لگیں فرمایا عمر نماز پڑھیں گے فرمایا یا رسول اللہ یہاں گھر میں فرمایا بیت اللہ میں تیری قوم جو ہے وہ ظلم کرتی ہے فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کا بیٹا اسلام بھی قبول کرے اور ہم نماز بھی گھر میں پڑھیں آج سے ہم نماز علیل اعلان بیت اللہ میں پڑھیں گے جا کے ایک تاجر کے پیسے مار لیتا ہے ابو جہل اور مکہ کے لوگ اسے دھراتے ہیں امیہ اس کو کہتا ہے تیرے پیسے نہیں ملیں گے ابو لہب کہتا ہے پیسے نہیں مل سکتے امیہ کے ساتھی اس کو کہتا ہے پیسے نہیں مل سکتے وہ تاجر پریشان ہے غم زدہ ہے محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچا سونے رسول نے کہا نہیں پہلے کھا پی میرے پاس پیسے کیسے نہیں ملتے تیرا حق میں محمد الرسول اللہ جا کے دلوا کر آوں گا پتا یہ لگا کہ لوگوں کو ڈرانا سنت نہیں ہے قوم کو بزل بنانا سنت نہیں ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جا کے ہم اس کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اچھا اس بیماری سے تو ہمارا فلان رشتہ دار مر گیا تھا جی آپ یقین مانے مجھے ایک صاحب ملے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے تو میں نے انہیں کہا آپ اللہ پر یقین رکھ کے دوا کھائیں تو دنیا میں کوئی ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی تو کل میں ایک گاؤں میں تھا جب مسجد کا سنگے بنیاد رکھ کے نکلا تو انہوں نے کہا میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا صحابہ کو کہ لوگوں کو ڈراؤ نہیں ان کی حمد بندہ ہو آپ کو لوگوں کو ڈراؤ رہے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو ڈراتے ہیں کسی کا کاروبار نہیں چلتا اس کو ڈراتے ہیں کسی کی کسی سے بگڑ گئی اس کو ڈراؤ رہے ہیں شریعت نے کہا کیوں ڈراتے کیوں ہو اسلام نے کہا کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی تو نہ کرو فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہ نہ کرو ساتھ نہیں دے سکتے تو دھکے تو نہ مارو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افضائی کی کن کی جو کمزور تھے کن کی حوصلہ افضائی کی جن کے اوپر تشدد کیا گیا تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کی ہم نے ایمان کے تین درجیں فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے دوسرا درجہ ہاتھ سے نہیں رو سکتا تو زبان سے برا کہے اب تیسرا وہ کہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا مانے کم از کم اب جن کے دل میں بھی ایسی خیال نہیں آتا کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں وہ کس طرح بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو حدیث کو بیان کر سکتے ہیں جن کے سامنے مظلوم پر تشدد ہو رہا ہو اور اس کے بعد وہ کہتے ہو کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی اتھائیں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بڑے بڑے ولی اللہ اس لئے جہنم میں بھیج دیا جائیں گے کہ جب وقت کے ظالموں نے مظلوموں پر تشدد کیا جب وقت کے ظالموں نے غریبوں کے اوپر تشدد کیا تو تم سجدے کرتے رہے تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی اس وقت حضور نبی علیہ السلام نے مسجد نبی میں ساری نمازیں پڑھی ہیں ساری نمازیں مسجد نبی میں پڑھی ہیں لیکن جب وقت آیا تو میدانِ بدر میں گئی وہاں جا کر آزان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر جب اس سے سخت وقت آیا تو جنگِ خندق کے موقع پر زہر اثر مغرب قضا کر دی گئی فرمایا حکم دیا کہ پہلے دشمن سے ان مظلوموں کی حفاظت کرنی ضروری ہے ان کی زندگی کی حفاظت کرنی ضروری ہے اسلام نے کہا ہے یہ درس دیا ہے ہمیں ہم عام معاشرے میں کیا کرتے ہیں روز کوئی ہمیں سنگین بیمار مل جاتا ہے تو دس آدمی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اخفو تم تو بہت کمزور لگ رہے ہو بھائی اب جس کو آپ کہتے ہیں کمزور لگ رہے ہو اس کا دل اندر سے بیٹھ جاتا ہے اسی وقت کہ بھائی میری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے عثمان بھائی نے بھی مجھے دیکھ کے کہا بھائی تم کمزور لگ رہے ہو جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کمزور ہے لیکن اگر آپ دو لفظ اس کو یہ کہتے کہ اب آپ پہلے سے اچھے لگ رہے ہیں پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں تو اس کا جسم اس کا ساتھ دیتا اس کا ذہن اس کا ساتھ دیتا لیکن آپ نے اپنے بھائی کی خیر خائی نہیں کی آپ کا پروسی پریشانی میں ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے آپ اس کے پاس یہ کہنے نہیں کہے کہ یہ دکھ درد ختم ہو جائے گا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں آپ الٹا اس کو یہ کہنے کے لئے جا رہے ہیں کہ فلاں آدمی اس مقدمے میں عمر قید کی سزا میں اب تک جیل میں بیٹھا ہوئے تو اور گھبرا گیا گیا اچھا جی یہ تو معاملے خراب ہو گیا کوئی دین کا کام کرنے کے لئے نکلا کسی نے سوچا کہ فلاں دینی تحریک چلا ہوں کہ فلاں انجیو چلا ہوں تو چار آدمی پہلے پہنچ گئے اس کے پاس نہیں نہیں تم یہ کام کرو گے تمہاری بدنامی بڑی ہو جائے گی لوگ کہیں گے کہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس نے دھندہ شروع کر لیا ہے نظریات جو ہیں اگر نیکی کی طرف ہوں گے تب ہی آپ لوگوں کو اچھائی کا درست دیں گے نا جب آپ کا ہی نظریہ گندہ ہے تو پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے آپ کو صرف وہ زخم دکھائی دیتا ہے مکھی کی طرح جہاں پر خون نکل رہا ہے یہ تو اب ہمیں پہ کرنا ہے نا کہ ہمارا نظریہ کیسا ہے پورے مکہ کے لوگ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بورا سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ نے سیدنا بلال کو محزن رسول کا درجہ عطا فرمایا ہے یاثر بن رمار کو پورا مکہ مارتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگائے سیدنا اسامہ غلام کے بیٹے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلام بن غلام ہے محمد الرسول اللہ نے پہلے اسلامی لشکر کی سرداری ان کو عطا فربائی یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظریہ دیا ہم اس نظریہ کو چھوڑ رہے ہیں ہم تو فتوہوں کے اوپر آگئے وہ بھی فتوہ کس کے لئے چاہیے اپنے بھائی کے لئے چاہیے اپنے رشتدار کے لئے چاہیے اپنے امام کے لئے چاہیے اپنے صدر کے لئے چاہیے اس کام کے لئے چاہیے کہ اس کی بیزت ہی ہو جائے کسی طرح جب نظریہ ہی غلط ہو جائے گا تو اقدامات اچھے نہیں ہو یہ اسلام کا نظریہ ہی تو ہے کہ آج فرانس جیسا ملک جو ہے وہ ہمارا خلاب اس لئے بول رہا ہے کیونکہ اسلام کا نظریہ پاک ہے اور اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے چائنہ میں مسلمانوں پر تشدد اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کا وہاں نظریہ پاک ہے ان کے عقائد پاک ہیں ان کی تبلیغ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اس لئے حکومت کو تکلیف ہو رہی ہیں ہم اپنے نظریہ کو ہی بدل رہے ہیں ہمارا نظریہ تو ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو درانا نہیں ہے لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا ہے یاد رکھیں اچھی طرح اس بات کو لکھ لیجئے خاص کر جو نماز پڑھتے وہ لوگوں کو درانا گناہ ہے اپنے بھائیوں کو درانا گناہ ہے پڑوسی کو درانا گناہ ہے کسی بیمار کو خوف زدہ کرنا گناہ ہے کسی تحریک چلانے والے کو درانا گناہ ہے یہ بھی شریعت نے کھا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر کسی کو درانا کے آئے ہو کسی کو خوف زدہ کر کے آئے ہیں اور پھر آپ مسجد میں سجدہ کر کے کہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اللہ کے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہوں کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے آپ اس کو ہنسلہ دینے کی بجائے چار نیک مشورے دینے کی بجائے آپ اس کو خوف زدہ کر رہے ہیں کوئی اللہ کے راستے میں نکل رہا کوئی تحریک میں جا رہا ہے آپ اس کو درار رہے ہیں کہ اچھا نہیں نہیں فلان جگہ اگر تم کسانوں کے ساتھ چلے گے کوئی بات ہوگی تو تمہارا کیا ہوگا شریعت نے یہ باتیں تیہ کی ہیں ان کتابوں کو اب کوئی کھولتا نہیں ہے کیونکہ آج پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکمران جو ہیں وقت کے وہ تو نہیں ہم سے نراز ہو جائیں گے کفار مکہ نے جس طرح ہمارا گودی میڈیا ہے نا آج کل اس نے ایک دہشت کا محول بنایا پورے ملک کے مولویوں کے خلاف ویڈیو چلا چلا کے بھی ان کو درائیں یہی کام ابو جہل نے کیا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے پتا ہے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے جب اس وقت اس دور کے میڈیا نے جھوٹی خبریں پھلانی شروع کی کہ ناؤزباللہ جادو کر ہیں جی ناؤزباللہ یہ ہیں جی ناؤزباللہ وہ ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور ان صحابہ میں جس کی سب سے پیاری آواز تھی جس کے لفظ سب سے خوبصورت تھے جس کی آواز میں وجد تھا جس کے کہنے سننے کے اندر قرار آجاتا تھا اس کا نام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک صحابی کو کس کو حسان بن ثابت کو اپنی جگہ کھڑا کیا ممبر رسول پر کھڑا کیا فرمایا حسان یہ جو ابو جہل کہتا ہے یہ جو اتبا باتیں کہتا ہے یہ جو مکہ کے بڑے بڑے یہودی کہتے ہیں باتیں آؤ حسان تم ممبر پر کھڑے ہو اور بتاؤ ان کو کہ محمد الرسول اللہ کون ہے اور تم کون ہو تاریخ نہیں پڑھو گے اسلام کی اسلام نے یہ درس دیا ہے تب ہی ہم یہاں تک پہنچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا ہم سچ بولنا بند کر دیں اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں زور شور کے ساتھ تو کیا آپ سچ بولنا بند کر دیں گے یہ ممکن نہیں ہے سچ کے پاس ذرائع نہیں ہوتے لیکن سچ کی زمین میں جڑے بہت مضبوط ہوتی ہیں بڑے سے بڑے طوفان اس سچائی کو پلٹ نہیں سکتے اپنے نظریہ کو درست رکھیں یہ بھی دین ہے وضو کرنا دین ہے نا قبلے کی طرف مرخ کر کے نماز پڑھنا دین ہے نا نماز میں نیت کا درست ہونا دین ہے نا یہ بھی دین ہے کہ آپ کا پہلے نظریہ اچھا ہو جن کا دل پاک نہیں ہے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے جو نماز میں دائیں بائیں والوں پر فتوے لگانے کی سوچتے ہیں ان کی بھی نہیں ہوتی نظریہ کو درست کرنا ہوگا آپ نے بڑے بڑی مسجدوں میں آپ جائیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجد میں بیماری نہیں بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے کہ فلان فتوہ ایسے فلان فتوہ ایسے ہاتھ جوڑ کے کھول کے نماز پڑھیں پیر پہلا کے پڑھیں جوڑ کے پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ہیں جس کو جو اچھی لگتی پڑھ لیجئے لیکن آپ ایک دوسرے کا احترام کرنا بند کر رہے ہیں یہ تو سنت نہیں ہے دل میں نفرت لے کے نماز پڑھنا سنت نہیں ہے رنجشیں لے کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے بیلول دانا نے کہا نا امام جنید وغدادی سے کہنے لگا کہ کھانے کا عدب یہ ہے کہ پہلے یہ بات تیہ کر لو عوض باللہ بسم اللہ پڑھنے سے کہ یہ لکمہ حلال کا ہے کہ یہ حرام کا ہے اور سونے کا عدب یہ ہے کہ رات کو دعائیں پڑھنے سے پہلے یہ بات تیہ کر لو کہ اس دل میں انسانوں کی برائی ہے کہ نہیں ہے اگر برائیاں لے کے سو رہے ہیں تو پھر یہ سونا سنت طریقے سے سونا نہیں ہو سکتا ہے ہمیں ضرورت ہے اپنا نظریہ درست کریں نظریہ درست کریں بدغمانی سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدغمانی کفر ہے کفر کا مطلب جھوٹ ہے رسول اللہ نے فرمایا بدغمانی کفر ہے میں نے بارہاں اس کا تجربہ کیا کل کی میں بات بتاتا ہوں میں تقریر کر کے بیٹھا ایک گاؤں میں مسجد کا سنگے بنیاد رکھنے گئے پٹیالے کے پاس بلکل سچا واقعہ مختصر سا آپ کو سناتا ہوں تو ایک بہت غریب حال مسلمان میرا سامنے بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک امام صاحب نے اعلان کیا بھی مسجد کے لئے سب کچھ دیتے اب ہم لوگ جو بیٹھے ہیں ہمارے سامنے اس بندے نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں سے پچاس روپے کا نوٹ نکالا دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے اب جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سے دیکھ رہے ہیں تو اس نے پچاس روپے کا نوٹ نکالا جب چندے والا قریب گیا تو اس نے وہ واپس رکھا کوئی اور نوٹ تلاشنے لگا تو لینے والا اور ہم جیسے سوچ رہے ہیں کیا کہ اس کو پچاس روپے زیادہ لگے تو یہ رکھ کے دس یا بیس روپے نکالے پھر اس نے سو روپے کا نوٹ نکالا وہ بھی واپس رکھ دیا جب رومال والا قریب آیا تو اس پھٹے حال آدمی نے پانچ سو روپے دیئے تو آپ کا نظریہ تو یہ تھا تو اس کا مطلب ابھی ہماری نیت پاک نہیں ہوئی ابھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر نہیں چل پا رہے ہیں یہاں تو نماز میں کسی کا اگر فون بچ جائے میں اکثر یہ بات سوچا کرتا ہوں کسی کا فون نماز میں بچ جائے تو اگر پچاس نمازی ہیں تو اگر پنتالیس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس نالائق کو یہ یاد نہیں رہا کہ فون بند کرنا ہے تو آپ یقین مانیں وہ نمازی نہیں ہے ان کے دل میں بدغومانیاں ہیں اگر کسی ایک نے یہ سوچا ہو کہ نماز کے وقت اس کے گھر سے فون آیا اللہ خیر فرمائے کوئی پریشانی نہ ہو گئی ہو پیچھے کوئی گھر میں بات نہ ہو گئی ہو اس کے لئے دل میں سے دعا نکلے کہ اللہ تعالیٰ یہ فون خیر والا ہو نظریہ کی بات ہے نظریہ کی بات ہے نا اب یہاں نظریہ یہ ہے کہ بس بیزتی کرنی ہے یہاں نظریہ یہ ہے کہ بس اس کی بیزتی ہونی چاہیے کیوں بجا اس کا فون اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ کیا ہے شریعت کا نظریہ کیا ہے کہ اس کے لئے دعا کی جائے کہ جو خبر ہو وہ خیر والی ہو جو پیغام آیا ہو وہ خیر والا پیغام ہو تو اگر نظریہ آپ کا درست ہوگا تو آپ کی صحیح بھی اچھی ہوگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعد ہے کہ جو لوگ اچھا سوچتے ہیں ان کے ذرائع اچھے ہوں گے جن کی نیت پاک ہے ان کا کاروبار پاک ہوگا جن کی آنکھیں پاک ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں گی جن کی زبان پاک ہے اللہ کریم ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں گے یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم کس نظریہ کے ساتھ چل رہے ہیں کلی زبان میٹھی ہونے کو ہم نے اخلاق کا نام نہیں دیا انسان کا کردار جو ہے وہ اس کی رنگ ڈھنگ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو آج گفتگو کا بس مقصد آپ حضرات سے یہی تھا کہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں ہیں سمجھ گئے بات آپ نہیں انشاءاللہ لوگوں کو اب کوئی بندہ کہہ جی میں کسانوں کے اندولن میں جا رہا ہوں تو اس کی شاباشی کریں تو کہیں جی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں نہیں سمجھے لوگوں کو اگر آپ ڈرائیں گے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی نہیں ہوں کوئی کہے میں بیمار ہیں اس کو ہمت دیں گے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں کوئی کہے میرا کاروبار نہیں چل رہا اس کے دس طریقے اور بتائیں گے آپ کا کاروبار فلان طریقے سے اچھا چلے گا آپ پریشان نہ ہو لوگوں کو ہنسلہ دینا یہ کس کی سنت ہے جی کس کی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے دنیا کو ہنسلہ ہی تو دیا ہے بڑے بڑے حکمران لوگوں کو خوف زدہ کرتے رہے آج ہمارے چار پانچ بڑے ٹی وی چینل ہیں جو گودی میڈیا کے نام سے مشہور ہیں وہ بھی تو یہی کرتے ہیں وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں اگر وہ ڈرانا چاہتے تو ہم ہنسلہ دیں گے اگر وہ خوف زدہ کرنا چاہتے تو ہم ہمت دیں گے ڈریں گے نہیں لوگوں کو ہنسلہ دیجئے ہمت دیجئے دھرائیے نہیں لوگوں کو خوف زدہ نہ کیجئے زندگی وہی ہے جو دوسروں کے لئے کام آئے گے لوگوں کا فائدہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہمیں کہ ہم لوگوں کا فائدہ کریں اپنے فائدے نہ سوچیں جب آپ لوگوں کا فائدہ کریں گے تو اللہ کریم آپ کے کام میں برکت عطا فرمائیں گے دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين